تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نجم آیت نمبر تین تیس اَفَرَعَيْتَ الَّذِي تَوَلَّ تَرْجُمَہ کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا جس نے روح گردانی کی سورہ نجم آیت نمبر تین تیس کی تفسیر بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ولید حضور علیہ السلام کی خدمتِ آلیہ میں اکثر حاضر ہوتا اور آیاتِ قرآنی سنا کرتا جنہیں سن کر وہ بے اختیار کہہ اٹھتا کہ با خدا یہ کلام بڑا سرسبز ہے اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہیں اس کی رونک اور شگفتگی دل موح لینے والی ہے نہ یہ جادو ہے اور نہ شیر اس کے احباب اور رشتہ داروں کو جب ان باتوں کا پتا چلا تو انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں وہ اسلام قبول کرنے کا برملہ اعلان نہ کر دے چنانچہ اس کا ایک بے تکلف دوست اس کے پاس آیا اور اسے بڑی لانت ملامت کی کہ تم اپنے اباؤ اجداد اور اپنے بڑوں کے مذہب کو چھوڑ رہے ہو اور ایک نیا دین اختیار کر رہے ہو بڑے شرم کی بات ہے اس نے کہا کہ مجھے عذابِ قیامت سے بڑا ڈر لگتا ہے اس دوست نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم اتنا مال مجھے دے دو تو قیامت کے روز میں تمہارے حصے کا عذاب بھی اپنے سر پر اٹھا لوں گا چنانچہ ولید نے اسلام لانے کا ارادہ ترک کر دیا اور جس مال کا وعدہ اس زامن سے کیا تھا اس میں سے کچھ تو اسے دے دیا بکیہ دینے سے مکر گیا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم کو فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق قبول کرنے سے مو پھیر لیا اوزہ بھی نہ دیا یہ شخص کتنا احمق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ روزے غصاب کوئی شخص اس کے حصے کا عذاب برداشت کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنا بڑا بخیل ہے کہ جتنا مال دے کر اپنی جان بخشی کروانے کا اس نے سودا کیا تھا وہ بھی اس نے پورا ادا نہیں کیا ہماکت اور بخل دونوں عیب اس میں پائے جاتے ہیں سورہ نجم آیت نمبر چونتیس وَأَعْتَا قَلِيلًا وَأَكْدَا ترجمہ اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا سورہ نجم آیت نمبر چونتیس کی تفسیر اکدہ اللہمہ راغب لکھتے ہیں زمین کھوڑتے ہوئے اگر پتھریلی تے آ جائے تو عرب کہتے ہیں افا را فا اکدہ اس نے زمین کھوڑ دی اور نیچے سے چٹان نکل آئی بطور استعارہ ناکام طلبگار اور تھوڑا دینے والے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اللہمہ فروز آبادی کاموس میں لکھتے ہیں بخل کرنا کسی کی بھلائی کا کم ہونا کسی کی عطا کا کلیل ہونا اکدہ ہے المنجد میں ہے اکدہ اکدہا باقی لفیل عطا اس نے دینے میں بخل سے کام لیا سورہ نجم آیت نمبر پینتیس اعندہو علم الغیب فہوا یارا ترجمہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے سورہ نجم آیت نمبر پینتیس کی تفسیر یعنی اس نے جو یہ خیال کر لیا کہ فلان شخص قیامت کے روز اتنی رقم کے بدلے میں اس کا عذاب اپنے سر لے لے گا کیا اس کے پاس غیب کا ایسا علم ہے جس کے باعث اس کو اپنی اس سودہ بازی کے درست ہونے کا یقین ہو گیا ہے سورہ نجم آیت نمبر چھتیس ام لم ینبع بیما فی سوح فی موسا ترجمہ کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسی علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے سورہ نجم آیت نمبر سینتیس وَإِبْرَاهِمَ الَّذِي وَفَّا ترجمہ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو پوری طرح احکام بجا لائے سورہ نجم آیت نمبر چھتیس اور سینتیس کی تفسیر اگر اس نے سابقہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو اسے اپنی اس غلط اندیشی کا علم ہو جاتا سحوفن صحیفتن کی جمع ہے سحوفی موسیٰ سے مراد تورات ہے جو متعدد اسفار پر مشتمل ہے یہ محرف شکل میں آج بھی موجود ہے سحوفی ابراہیم سے مراد وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس وقت اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا اس کے اہم مزامین کے بارے میں قرآن کریم نے ہی کچھ بتایا ہے سحوفی ابراہیم کا ذکر قرآن کریم میں دو مقامات پر آیا ہے ایک اس مقام پر دوسری مرتبہ سورة العلا کی آخری آیت میں جن سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفیں نازل ہوئے تھے ان دو مقامات پر ان تعلیمات کا اشارتاً ذکر کر دیا جو ان میں مندرج تھی سورہ نجم آیت نمبر 38 اللہ تازیرو وازیرتم وزر اخروا ترجمہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سورہ نجم آیت نمبر 38 کی تفتیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ قانون رائش تھا کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کرتا تو قاتل کی سزا اس کے باپ اس کے بیٹے اس کے بھائی اس کی بیوی یا اس کے غلام کو بھی دی جاتی ان میں سے کسی کو پکڑ کر قتل کر دیا جاتا جب آپ مبوس ہوئے تو آپ نے اللہ تعالی کا یہ پیغام سنایا اللہ تازیرو وازیرتم وزر اخروا کہ کسی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا یوں اس ظالمانہ قانون کا کلا کما ہوا یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی سابق رسول کی شریعت کا یہ مسئلہ تھا بلکہ یہ ان کے دور جاہلیت کا ایک رواج تھا جو صدیوں سے ان میں چلا آ رہا تھا اور کبھی کسی نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ کی تھی بیانے ہی اسی طرح جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف عبری سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی غریب قبیلے کا غلام یا عورت طاقتور قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیتی تو طاقتور قبیلہ بطور قساس اس قاتل غلام یا عورت کو قتل کر کے مطمئن نہ ہوتا بلکہ عورت کے بجائے ان کے کسی مرد اور غلام کے بجائے ان کے کسی آزاد مرد کو قتل کیا جاتا الحر بالحر والعبد بالعبد نازل ہوئی تو جہالت کے اس ظالمانہ دستور کا خاتمہ ہوا بظاہر بعض آیتیں اور حدیثیں اس آیت سے متعارض معلوم ہوتی ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے یعنی امام احمد اور مسلم نے جلیر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص برا طریقہ رائش کرتا ہے اس پر اس کا بوجھ بھی لادا جائے گا اور قیامت تک جو لوگ اس طریقے کو اختیار کریں گے ان کا بوجھ بھی اس پر لادا جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی کسی پر لاد دیا جاتا ہے حالانکہ آیت اس کی نفی کرتی ہے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ یہ شخص قیامت تک آنے والے بدکاروں کی بدکاری کا سبب بنا ہے اس لیے وہ ان بدکاریوں میں شریک ہے اسی کی سزا اسے ملے گی یہ نہیں کہ ان بدکاروں کو کوئی سزا نہ دی جائے گی اور ان سب کی سزا اس شخص کو دی جائے گی دوسری حدیث ہے جس کے راوی ابن عمر ہے فرمایا یعنی جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے تو اس قوم کے تمام افراد نیک و بد اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ اپنے عامال کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ عذاب ان لوگوں پر بھی نازل ہوتا ہے جو مجرم نہیں ہوتے حالانکہ آیت اس کی تردید کرتی ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے جو لوگ ان جرائم کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے لیکن مجرموں کو منع بھی نہیں کرتے تھے بلکہ خاموشی سے ان گناہوں کو دیکھتے رہتے تھے ان کی یہ خاموشی ان کا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا کیے گئے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث جو سنن عربہ میں مروی ہے اس میں یہ تشریح موجود ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھتے ہیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتے تو ان پر بھی عذاب نازل ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار ماتم کرتے ہیں تو ان کے ماتم کرنے کے گناہ کا عذاب اس میت کو دیا جاتا ہے یہ حدیث بھی اس آیت کے منافی ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ میت کو اس وقت عذاب ہوگا جب یا تو وہ وسیعت کر جائے کہ مجھ پر ماتم کرنا یا اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اس کے مرنے پر ماتم کریں گے اور اس نے ان کو منع نہیں کیا اب یہ عذاب اس کے اپنے گناہ کا ہوگا بارحال اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو یہ حکم نازل ہوا تھا وہ شریعت محمدیہ میں بھی باقی ہے کسی کے گناہ کے بدلے میں کسی دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے سورہ نجم آیت نمبر انتالیس وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا ترجمہ اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے سورہ نجم آیت نمبر انتالیس کی تفسیر یہ حکم صحف موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام میں بھی موجود تھا اور شریعت اسلامیہ میں بھی یہ قانون باقی ہے لیکن بعض کاج فہموں نے اس آیت کو ایسے معانی پہنائے ہیں جن سے متعدد دوسری آیات کی تردید اور تقزیب ہوتی ہے اس لیے ہمیں بڑے اتمنان سے ان باطل معانی کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ طریقہ کسی طرح بھی مستحصن نہیں کہ ایک آیت کی ایسی منمانی تشریح کی جائے جس سے متعدد آیات کی تغلید ہوتی ہو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے جو محنت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اس آیت کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان صرف اسی چیز کا حق دار ہے جو اس نے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کی اور اپنے اس نظریے کو قرآن کریم کی اس آیت کی طرف منصوب کرتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ہمیں ان سے کسی بحث کی ضرورت نہ تھی ہر شخص اپنی پسند کے مطابق جس نظریے کو چاہے اپنائے ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اپنے من گھڑت نظریات کو قرآن کی طرف منصوب کرنا ایک ایسی زیادتی ہے جس پر خاموش رہنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہم ان صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کی متعدد آیات میں مراز کے احکام مذکور نہیں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کو جو جائداد منقولہ اور غیر منقولہ ورثے میں ملتی ہے کیا اس میں ان کی محنت اور کوشش کا کوئی دخل تھا ایسی جائداد کا قرآن نے انہیں کامل مالک چھہرایا ہے خصوصاً بچیاں یا شیر خوار بچے جنہوں نے کسی طرح بھی اس جائداد کے بنانے میں کوئی حصہ نہیں لیا وہ بھی وارث ہوتے ہیں اس کے علاوہ زکاة صدقات جب کوئی شخص کسی مستحق کو دیتا ہے تو مستحق اس کا کامل مالک بن جاتا ہے اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے حالانکہ اس نے اس مال کے کمانے میں ایک قدم تک نہیں اٹھایا آیت کا یہ خود ساختہ مفہوم اختیار کر کے کیا یہ لوگ ان صدح آیات پر کلم تنسیخ پھیر دیں گے جن میں میراز، وسیعت، زکاة، صدقات اور حبا کے احکام مذکور ہیں ان اشتراکی ازہان کے علاوہ ایک اور فرقہ گزرا ہے جو تاریخ اسلام میں موتازلہ کے نام سے مشہور ہے انہوں نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ کسی کے عمل کا سواب کسی دوسرے انسان کو نہیں پہنچ سکتا ہر شخص کو انہی اعمال کاجر ملے گا جو اس نے خود کیے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں تصریح کی گئی ہے کہ لئی سلیل انسانی اللہ ما سا ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر کسی کا عمل کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں مسلمانوں کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے اور متعدد آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے مسلمانوں کے گناہوں کی بخش کے لیے استغفار کرتے ہیں کئی ایسی آیتیں ہیں جن میں انبیاء کرام نے اپنے والدین اپنی اولاد اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخش کی دعائیں مانگی ہیں اگر استغفار اور دعاؤں کا میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر ان لاحاصل کاموں میں انبیاء اور ملائکہ کیوں وقت ضائع کرتے رہے اور ہمیں مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کا کیوں حکم دیا گیا ہے ساری امت مسلمان نماز جنازہ ادا کرتی ہے اس میں کسی فرقے کی تقسیص نہیں یہ نماز جنازہ بھی دعائے مغفرت ہے اگر یہ بے سود اور لاحاصل ہے تو اس تکلف کو بجال آنے کا اسلام نے کیوں حکم دیا موت اجلا کے اس مفہوم کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کریم کی کثیر تعداد آیتیں بے مانا ہو کر رہ جاتی ہیں اس لیے امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ ہم اپنے عمال کا ثواب اپنے والدین اور دوسرے مومنین کو پہنچا سکتے ہیں اور اس سے انہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے اصولی طور پر تو تمام علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے تفصیلات میں کچھ اختلاف ہے جس کا خلاصہ پیش نظر ہے عبادات کی کئی قسمیں ہیں خالص بدنی عبادات مثلا روزہ نماز تلاوت قرآن خالص مالی عبادات جیسے صدقات وغیرہ مالی اور بدنی عبادات کا مرقب جیسے حج وغیرہ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادات کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا البتہ عبادات کی دوسری دو قسموں کا ثواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے لیکن احناف کا یہ مسئلک ہے کہ ہر شخص اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے خواہ اس نیک عمل کا تعلق عبادت کی کسی قسم سے ہو نماز روزہ تلاوت قرآن ذکر صدقہ حج عمرہ جو نیک عمل بھی وہ کرے اس کے بارے میں وہ اللہ تعالی کے حضور عرض کر سکتا ہے الہی اس کا ثواب فران شخص کو پہنچا اس بارے میں اتنی کسرت سے صحیح احادیث موجود ہیں کہ کوئی مسلمان ان کے انکار کی جردت نہیں کر سکتا یہاں ہم ان میں سے چند احادیث حدیعہ ناظرین کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے بجز تین عامال کے کہ ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے نمبر تین یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے پہلے دو کام تو ایسے ہیں جن میں اس شخص کا بھی کچھ عمل دخل ہے لیکن لڑکے کی دعا لڑکے کا اپنا فعل ہے اس سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے نمبر دو حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جنت میں کسی عبدِ صالح کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے وہ بندہ پوچھتا ہے یا رب میرا درجہ کیسے بلند ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے لڑکے نے تیرے لئے استغفار کی اس کی برکت سے تیرا درجہ بلند ہوا نمبر تین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے جو فریاد کر رہا ہوتا ہے اور اس چیز کا منتجر ہوتا ہے کہ اس کے باپ اس کی ماں یا لڑکے یا باوفا دوست کی دعا اسے پہنچے اور جب وہ دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کی قدر و منزلت اس کے نزدیک دنیا و ماں فیحات سے زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعاوں کی برکت سے قبروں پر رحمت کے پہاڑ بھیجتا ہے اور مرے ہوگوں کے لئے دوستوں کا توفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لئے دعائے مغفرت کیا کریں نمبر چار حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور کوئی وسیعت نہ کر سکی میرا خیال ہے اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ دیتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اسے اس کا عجر ملے گا حضور نے فرمایا بے شک نمبر پانچ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سعید ابن عبادہ کی والدہ نے وفات پائی تو آپ موجود نہ تھے جب واپس آئے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی یا رسول اللہ میری والدہ نے میری غیر حاضری میں وفات پائی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اسے کوئی نفع پہنچے گا تو حضور نے فرمایا ہاں پہنچے گا انہوں نے عرض کی حضور آپ گوا رہیں میں نے اپنا باغ اس کی طرف سے صدقہ کیا نمبر چھے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی گھر سے فوت ہوتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو جبرائیل امین نور کے تھال پر اسے رکھتے ہیں پھر اس کی قبر کے دہانے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے گہری قبر کے رہنے والے یہ حدیہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے تو اسے قبول کر اس کی خوشی اور مسررت کی کوئی حد نہیں رہتی اور اس کے پڑوسی جن کی طرف کوئی حدیہ نہیں بھیجا جاتا وہ بڑے غمناک ہوتے ہیں نمبر ساتھ حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے حج نہیں کیا حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تیرے باپ پر کرزہ ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ادا کرتا حضور نے فرمایا یہ حج بھی اس پر کرز ہے اس کو ادا کرو نمبر آٹھ حضرت ابو محمد سمرکندی نے حضرت علی کررم اللہ وجہہ سے یہ حدیث مرفوع نکل کی ہے کہ جو شخص قبرستان میں سے گزرے اور گیارہ مرتبہ کل شریف پڑھ کر اہل قبرستان کو بخشے تو جتنے لوگ وہاں دفن ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا نمبر نو ابو القاسم سعب بن علی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ فاتحہ قل شریف اور الحاکم التقاسر پڑے پھر یہ کہے کہ الہی میں نے تیرے کلام سے جو پڑا ہے اس کا ثواب اس مقبرے کے مومن مردوں اور عورتوں کو بخشتا ہوں تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی شفاعت کریں گے نمبر دس حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور سورہ یاسین پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہلِ قبور پر تخفیف کر دیتا ہے کثیر التعداد احادیث میں سے یہ چند مرفوع احادیث ہیں جو اوپر نکل کی گئی ہیں صحابہ اکرام کا بھی اسی پر تعامل تھا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما حضرت علی کررم اللہ وجہہو کی شہادت کے بعد آپ کو عسالِ سواب کرنے کے لیے غلام آزاد کیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمان وفات پا گئے تو حضرت عائشہ نے ان کے لیے غلام آزاد کیا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وفات کے بعد یہ چیز انہیں نفع پہنچائے گی مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے وفات پانے والوں کی روح کو عسالِ سواب کرتے ہیں علامہ پانی پتی لکھتے ہیں حافظ شمس الدین ابن عبدالواحد کہتے ہیں ہر شہر میں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے فوت شدگان کے لیے قرآنِ کریم کی قرآن کرتے ہیں اور کبھی کسی عالم نے اس پر اعتراض نہیں کیا گویا اس پر امت کا اجماع ہے نمبر گیارہ امامِ شابی سے مروی ہے کہ انسار کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی آدمی فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر پر جایا کرتے اور وہاں قرآنِ کریم کی تلاوت کیا کرتے نمبر بارہ امامِ احمد بن حنبل نے فرمایا جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورہ فاتحہ اور تینوں آخری کل پڑھو پھر اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچاؤ وہ انہیں پہنچے گا جب اس کسرت سے اس حالِ ثواب کے بارے میں احادیث موجود ہیں تو پھر اس کا انکار کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا لیکن آیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہی تو ہم مدارج اور مراتب میں ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے سورہ تور آیت اکیس اس آیت سے معلوم ہوا کہ اباؤ اجداد کی نیکیاں اولاد کے مراتب کو بلند کر دیتی ہیں بعض نے اس آیت کی توجیح یہ کی ہے کہ یہاں الانسان سے مراد کافر ہے کہ کفار کو کسی کی نیکیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو الجن خود بخود دور ہو جاتی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس آل سواب سے صرف اس شخص کو نفع پہنچتا ہے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو جس کی موت کفر پر ہوئی ہو اسے قطن کوئی نفع نہیں پہنچتا تو معلوم ہوا کہ یہ سارے اعمال سالحہ جن کا سواب ایک مومن کو پہنچایا جا رہا ہے در حقیقت اس کے ایمان کے درخت کا پھل ہیں اور ایمان کا درخت اس شخص کی اپنی صحیح کا نتیجہ ہے تو گویا یہ ساری چیزیں اس کی ذاتی کوشش میں شمار ہوں گی یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کے درخت کی اعمال سالحہ سے آبیاری کرتے رہتے ہیں اور گناہوں کی زالہ باری سے اس کو بچائے رکھتے ہیں ان پر پھل بھی زیادہ لگتا ہے اور لوگ کسرت سے ان کی ارواح کو اسالح سواب کرتے ہیں اولیاء کرام کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے والوں کا حجوم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان مقبول ترین بندوں نے ایمان کا جو درخت لگایا اور عمر بھر اپنے گریہ سہری سے اسے سینستے رہے اس کی بہار اور اس کا جوبن قابل دید ہے ارشاد ربانی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں پاتال تک چلی گئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں یہ درخت ہر لحظہ پھل دے رہا ہے اس مسئلہ کے دیگر مباحث زیاؤل قرآن سورہ نحل کی آیت 115 کے زمن میں ملاحظہ فرمائیے نوٹ اس آیت کی تشریح میں اس آل سواب کے بارے میں جو احادیث درج کی گئی ہیں اور جو آثار نکل کیے گئے ہیں وہ تفسیر مظہری سے محفوظ ہیں سورہ نجم آیت نمبر چالیس وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَوْا ترجمہ اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا سورہ نجم آیت نمبر چالیس کی تفسیر ہر انسان اپنی زندگی کے لمحات کو جن مقاصد کے لیے سرف کر رہا ہے اور اپنی ساری قوتیں اور طوانائیاں ان کے حصول کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں قیامت کے روز ان کی پوری طرح جانش پڑتال کی جائے گی اور اس کے مقاصد اور اس کی نیت کے مطابق اس کی جد و جہد کے نتائج برامد ہوں گے اس لیے آج اپنے عمال کا خود احتساب کیا کرو تاکہ قیامت کے روز تمہیں نادم اور شرم سار نہ ہونا پڑے سورہ نجم آیت نمبر اکتالیس تُمَّ يُجْزَهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ ترجمہ پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا سورہ نجم آیت نمبر اکتالیس کی تفسیر ہر شخص کو اس کے عمال اور اس کی مسائی کی پوری پوری جزا دی جائے گی اگر وہ زندگی بھر نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہا کبھی اپنے رب کی یاد اور عبادت کا اسے خیال نہ آیا تو اس کا بدلہ ملے گا اور جو شخص اپنے کریم پر وردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسروف رہا مسائب و آلام کی پرواہ کیے بغیر تسلیم و رضا کی راہ پر قدم بڑھاتا رہا تو اس کی جو پذیرائی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا سورہ نجم آیت نمبر بیالیس وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَىٰ ترجمہ اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے سورہ نجم آیت نمبر بیالیس کی تفسیر ہر چیز کو روزِ ماشر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کوئی شخص کہیں چھپ نہیں سکے گا اور کوئی شخص کہیں بھاگ کر روح پوش نہیں ہو جائے گا بعد حضرات نے اس کا دوسرا مفہوم بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ منتحہ مسدرِ میمی ہے اس کا معنی انتہا ہے یعنی فکرِ انسانی حقائقِ اشیاء کے میدان میں گرم سیر رہتا ہے لیکن جب حرمِ ذات تک پہنچ جاتا ہے تو پھر رک جاتا ہے اس سے آگے دم مارنے کیسے مجال نہیں ہوتی حضرت ابن عباس کی روایت اس کال کی تصدیق کرتی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ایک ایسی قوم کے پاس تھے گزرے جو ذاتِ الٰہی میں غور و فکر کر رہے تھے تو حضور نے انہیں ارشاد فرمایا مخلوق میں تو بے شک غور و فکر کیا کرو لیکن ذاتِ خالق کو اپنی سوچ کا موضوع مت بناو کیونکہ یہ چیز تمہاری طاقت اور قدرت سے معورہ ہے حضرت ابوزار رضی اللہ عنہ سے بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث منقول ہے یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں تو غور و فکر کیا کرو لیکن اس کی ذات میں غور و فکر نہ کیا کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے سورہ نجم آیت نمبر تنتالیس وَأَنَّهُ هُوَ أَدْحَكَ وَأَبْكَ ترجمہ اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رولاتا ہے سورہ نجم آیت نمبر تنتالیس کی تفصیل چاہے تو کسی کو خوش کر کے ہسا دے اور چاہے تو کسی کو غم و اندوہ میں مبتلا کر کے اسے رولا دے مسررتیں اور غم اسی کے دست قدرت میں ہیں اکلوندی کا تقاضی تو یہ ہے کہ اسی کی بندگی کا کلاوہ گلے میں ڈال کر اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اس سے خوشی کی بھیق مانگو اور حضن و ملال سے اسی کی پناہ طلب کرو اس کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر خوشیوں کی تلاش میں بھٹکتے پھرنا محض جہالت اور نادانی ہے سورہ نجم آیت نمبر چوالیس وَأَنَّهُ هُوَا أَمَاتَ وَأَحْوِيَا ترجمہ اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے سورہ نجم آیت نمبر پینتالیس وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنفَا ترجمہ اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی دونوں کسمیں نر اور مادا سورہ نجم آیت نمبر چھالیس مِن نُطُفَتٍ اِذَا تُمْنَا ترجمہ وہ بھی ایک بون سے جب ٹفکتی ہے سورہ نجم آیت نمبر چھالیس وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ شَأَتَ الْأُخْرَا ترجمہ اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے دوسری بار پیدا فرمانا سورہ نجم آیت نمبر چھالیس کی تفسیر موت و حیات بھی اسی کے دست قدرت میں ہے منی کی بوند ایک جیسی ہوتی ہے وہ اپنی حکمت سے کسی سے نر پیدا کرتا ہے اور کسی سے مادا جو خالق اتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے اس کے لیے قطان یہ عمر مشکل نہیں کہ وہ قیامت کے روز تمہارے بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کر کے ان میں نئی زندگی پھونک دے سورہ نجم آیت نمبر اٹھالیس وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَا وَأَقْنَا ترجمہ اور یہ کہ وہ ہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے سورہ نجم آیت نمبر اٹھالیس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری شان بیان فرمائی جا رہی ہے مال و دولت کے خزانے بھی اسی کے قبضے میں ہیں چاہے تو کسی کو مالا مال کر دے اور اسے بے حساب رزق عطا فرما دے اور چاہے تو کسی کو مفلس اور کنگال کر دے وہ پارہ نان کے لیے ترستہ رہے اور اسے وہ بھی نصیب نہ ہو یہ اس کی حکمت کے کرش میں ہیں ان میں جو اسرار پنہاں ہیں ان کی حقیقت سے وہی خوب واقف ہے اقنا کے کئی اور معانی بھی بتائے گئے ہیں لیکن میرے نزدیک اس کا وہی معنی یہاں زیادہ مناسب ہے جو میں نے بیان کیا ہے سورہ نجم آیت نمبر انچاس وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شِعْرَا ترجمہ اور یہ کہ وہی شعراء یعنی ستارے کا رب ہے سورہ نجم آیت نمبر انچاس کی تفسیر ایک نہایت روشن ستارہ ہے جو جوزہ کے بعد تلو ہوتا ہے اس کو شعراء کہتے ہیں شعراء نام کے دو ستارے ہیں ایک کو شعراء عبور اور دوسرے کو شعراء غمیسہ کہتے ہیں اساتیرِ عرب میں ہے کہ یہ دونوں سحیل ستارے کی بہنیں ہیں بعض عربی خرافات میں یوں مذکور ہے کہ سحیل اور شعراء دونوں میاں بیوی تھے سحیل نیچے کی طرف ڈھل آیا اور یمانی ہو گیا شعراء اس کی بیوی کہکشان کو عبور کر کے اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئی اس لیے اسے اششعرال عبور کہتے ہیں اور دوسری وہیں رک گئی اس لیے اس کو اششعرال غمیسہ کہتے ہیں اس کا دوسرا نام قلب الجبار ہے کیونکہ یہ جوزہ جسے جبار کہا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے کتے کی طرح چلتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ تمام ستاروں کا رب ہے لیکن اسے خصوصیت سے رب الشعراء کہا گیا ہے کیونکہ بقول سدی ہمیر اور خزا کے قبیلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے تب سے پہلے جس نے اس کی عبادت شروع کی اس کا نام ابو کبشا ہے عرب کے دوسرے قبائل اگرچہ اس کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے لیکن اس کی عزت و تقریم کرنے میں سب شریک تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ شعون کائنات میں یہ بہت موثر کردار ادا کرتا ہے شعراء ستارے کے انگریزی میں کئی نام ہیں اسے ڈاگ سٹار سریس اور میجوریس بھی کہا جاتا ہے انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں سریس کے عنوان کے زمن میں جو معلومات فرام کی گئی ہیں ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے یہ ستارہ مجموعہ نجوم میں روشن ترین ستارہ ہے سورج سے بھی اس کی روشنی اکیس گناہ زیادہ ہے اور حجم میں بھی یہ سورج سے بڑا ہے اس کی سطح کا درجہ حرارت بھی کافی زیادہ ہے زمین سے اس کا فاصلہ آٹھ آشاریہ چھے نوری سال ہے قدیم مصری اس کو بہت مقدس مانتے تھے کیونکہ یہ جس موسم میں تلو ہوتا اس وقت دریائے نیل میں سلاب کی آمد آمد ہوتی تمام علاقہ سراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو جاتا مصریوں کا عرصہ دراز تک یہی عقیدہ رہا کہ شعرہ ستارے کے تلو کے باعث مصر میں خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے اسی لئے وہ اسے ہر قسم کی سرسبزیوں اور شادابیوں کا خالق یقین کرتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے انسائیکلوپیڈیا جلد بیس ہو سکتا ہے کہ اہلِ عرب میں اس کی عبادت کا تصور مصر ہی سے آیا ہو سورہ نجم آیت نمبر پچاس وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى ترجمہ اور یہ کہ اسی نے حلاق کیا عادِ اول یعنی قومِ حود کو سورہ نجم آیت نمبر پچاس کی تفسیر عادِ اولا سے مراد آد بن عرم بن عوص بن سام بن نو علیہ السلام کی اولاد ہے اسے اولا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نو علیہ السلام کی قوم کی غرقابی کے بعد سب سے پہلے اس قبیلے پر عذاب نازل ہوا ان کی طرف حود علیہ السلام کو مبروز کیا گیا تھا لیکن جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زوردار جھکڑ بیجا جس نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ان میں سے فقط وہی لوگ بچے جو حضرتِ حود پر ایمان لائے تھے انہی کی اولاد کو عادل آخرہ کہا جاتا ہے سمود جو حضرتِ سال علیہ السلام کی قوم تھی اور قومِ نوح جب ان کی نافرمانیاں اور اسیاں شیاریاں انتہا کو پہنچ گئیں تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا سورہ نجم آیت نمبر اکامن وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَا ترجمہ اور سمود کو بھی پھر کسی کو نہ چھوڑا سورہ نجم آیت نمبر باون وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ اَظْلَمَ وَأَطْغَا ترجمہ اور ہلاک کیا قومِ نوح کو ان سب سے پہلے وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے سورہ نجم آیت نمبر 53 وَالْمُتَافِقَةَ اَحْوَا ترجمہ اور لوت کی اوندھی بستی کو بھی پٹخ دیا سورہ نجم آیت نمبر 53 کی تفسیر اس سے مراد مدائنِ قومِ لوت علیہ السلام ہیں جنہیں جڑوں سے اکھیڑ کر اوپر اٹھایا گیا اور اوندھا کر کے ان کو زمین پر دے مارا گیا اس کا مادہ افقن ہے عرب کہتے ہیں افق تو ہو یعنی میں نے کسی چیز کو اُلٹ پُلٹ کر پھینک دیا احوا یعنی پہلے اٹھایا اور پھر زور سے اوندھا پھینک دیا تاکہ وہ زمین میں دھنس جائے سورہ نجم آیت نمبر 54 فَغَشْتَاحَ مَا غَشْتَاحَ ترجمہ پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا سورہ نجم آیت نمبر 54 کی تفسیر قومِ لوت کی بستیاں زمین میں دھنس گئیں اور بحرِ مردار کا پانی ان پر چھا گیا اور ان کو موجوں سے ڈھانپ لیا ابھی تک بحرِ مردار کے پانی میں یہ بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں سمندر کا پانی ان پر چھایا ہوا ہے سورہ نجم آیت نمبر 55 فَبِئَيِّ آلَائِ رَبِّكَ تَتَمَارَا ترجمہ پس اے سننے والے بتا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا سورہ نجم آیت نمبر 55 کی تفسیر تَتَمَارَا کے دو مانا ہیں کسی چیز میں شک کرنا اور جھگڑا کرنا سامین کو تنبیح کی جا رہی ہے کہ عاد سموت قومِ نوح کیوں عذاب کی چکی میں پیس کر رکھ دی گئیں ان کا یہی تو جرم تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں شک کرتے تھے انہیں یہ یقین نہ تھا کہ ان انعامات سے انہیں ان کے رب نے سرفراز کیا ہے بلکہ وہ بتوں کو بھی اس میں شریک سمجھتے تھے اور جب ان کے انبیاء انہیں اس غلط فہمی سے نجات کا راستہ بتاتے تو یہ ان سے جھگڑتے ان کو جھٹلاتے ان پر ترہا ترہا کی الزام تراشیاں کرتے ان کا مزاک اڑاتے وہ اپنے کیے کی سزا پا گئے اے سننے والے کیا تو بھی یہی روش اختیار کرنا چاہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ایسے دردناک عذاب اور عبرتناک انجام کے لیے تمہیں بھی تیار ہو جانا چاہیے جن انبیاء اور اقوام کا یہاں ذکر ہوا ہے ان سب کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ماہ قبل زمانے سے ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں تک جو مزامین بیان ہوئے ہیں وہ صحفِ ابراہیم میں ہو اور انہیں ہی یہاں ذکر کر دیا گیا ہو کیونکہ ان میں ہدایت کا جو درس ہے حاملینِ قرآن کے لیے بھی اسی طرح مفید ہے جس طرح امتِ ابراہیمی کے لیے مفید تھا سورہ نجم آیت نمبر چھپن حَذَا نَوِيرٌ مِّنَ النُّذُورِ الْأُولَى ترجمہ یہ درانے والا رسولِ عربی بھی پہلے درانے والوں کی طرح ہے سورہ نجم آیت نمبر چھپن کی تفسیر حَذَا کے مشارن علیہ کے بارے میں تین کول ہیں نمبر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام بھی پہلے درانے والوں کی طرح ہے نمبر دو قرآنِ کریم یعنی یہ قرآن بھی پہلی آسمانی کتابوں کی طرح درانے والا ہے نمبر تین یہ واقعات جو تمہیں سنائے گئے ہیں گزشتہ برباد ہونے والی قوموں کے حالات ہیں سورہ نجم آیت نمبر ستاون آزیفت العازیفہ ترجمہ قریب آنے والی قریب آگئی سورہ نجم آیت نمبر ستاون کی تفسیر علامہ جہوری صحاہ میں عظف کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں آزیفت ترحل کوچ کے وقت کا قریب ہونا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہو رہی ہے تمہاری موت کی گھڑی بھی نزدیک آتی جا رہی ہے اور تمہیں معلوم بھی نہیں کہ کس لمحے تمہاری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا اس لیے لیتو لال میں قیمتی وقت ضائع نہ کرو ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لو ایسا نہ ہو کہ محلت کی گھڑیاں اچانک ختم ہو جائیں اور پھر تمہیں کفے افسوس ملنا پڑے سورہ نجم آیت نمبر اٹھامن اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں سورہ نجم آیت نمبر اٹھامن کی تفسیر کشف کا معنی ظاہر کرنا کسی چھپی ہوئی چیز سے پردہ ہٹا دینا یعنی قیامت کو ظاہر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے استیار میں ہے جب وہ چاہے گا اس کو آشکارہ کر دے گا اور برپا ہو جائے گی علامہ کرتبی نے اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا نہ اسے کوئی مؤخر کر سکتا ہے اور نہ مقدم کر سکتا ہے سورہ نجم آیت نمبر انسٹھ ترجمہ بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو سورہ نجم آیت نمبر انسٹھ کی تفسیر یہاں تعجب سے مراد وہ تعجب ہے جو کسی چیز کو ناقابل تسلیم خیال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے کفار کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ میرا رسول ایسی کتاب لے کر تمہارے پاس تشریف لایا ہے جس کی ہر آیت سے ہدایت کے انوار پھوٹ رہے ہیں تمہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر ایمان لے آنا چاہیے تھا الٹے تم اس کی ہدایات پر اظہار حیرت و تعجب کر رہے ہو گویا یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو تمہارے لیے تسلیم کرنے کے قابل ہی نہیں سورہ نجم آیت نمبر ساٹھ اور بے شرموں کی طرح ہس رہے ہو اور روتے نہیں ہو سورہ نجم آیت نمبر ساٹھ کی تفسیر تمہیں تو چاہیے تھا کہ گزشتہ برباد ہونے والی قوموں کے حالات پڑھ کر تم خوف الہی سے رو پڑھتے اور اپنی گزشتہ لگزشوں پر آنسوں کے دریاں بہا دیتے الٹا تم بے حیاؤں کی طرح ہس رہے ہو سورہ نجم آیت نمبر اکسٹھ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ترجمہ اور تم نے کھیل مزاک بنا رکھا ہے سورہ نجم آیت نمبر اکسٹھ کی تفسیر علامہ راغب سامد کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو شخص غفلت و بے پروائی سے سر اٹھا کر چلا جا رہا ہو اسے سامد کہتے ہیں علامہ کرتبی نے اس کے کئی اور معنی بیان کیے ہیں حضرت ابن عباس نے اس کا معنی کیا ہے یعنی غفلت سے مو موڑنے والے اکرمہ نے آپ سے یہ معنی بھی نکل کیا ہے یعنی گانے بجانے کو سموت کہتے ہیں حضور جب انہیں قرآن کریم پڑھ کر سناتے تو وہ گانے بجانے میں مشغول ہو جاتے تاکہ یہ پاک کلام انہیں سنائی نہ دے مبادہ اس کی تاثیر سے وہ اپنے باطل اقایت کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں سورہ نجم آیت نمبر باسٹھ ترجمہ یہ آیت آیت سیدہ تھی اس لیے سننے والوں پر سیدہ کرنا واجب ہے سورہ نجم آیت نمبر باسٹھ کی تفسیر یہ صورت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں مشرقین کے مجمع عام میں پڑھ کر سنائی سارے حاضرین پر ایک عجیب کیفیت تاری تھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑی تو سیدے میں گر گئے سامعین جن میں کفار اور مشرقین کی بھی بہت بڑی تعداد تھی سب کے سب سیدہ ریز ہو گئے امیہ بن خلف بھی وہاں موجود تھا اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی اسے ہتھیلی پر رکھا اور اسی پر ماتھا رکھ دیا کہنے لگا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کفار کی خرمستیوں اور غفلت سیاریوں کو بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم اجز و نیاز سے اپنے پروردگار کی جناب میں سیدہ ریز ہو جاؤ تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف اسی وحدہ لا شریق کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہے یہی میراج انسانیت ہے یہی وہ سب سے انچی چوٹی ہے جس پر رسائی حاصل کرنے سے انسان اپنی منزل مراد پر پہنچ جاتا ہے یہ آیت سیدہ ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی اور اکثر اہل علم کے نزدیک اس آیت کی تلاوت کرنے والے اور اسے سننے والے پر سیدہ واجب ہے امام مالک کے نزدیک یہاں سیدہ واجب نہیں اگر اپنی مرضی سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے امام مالک جب یہ آیت تلاوت کرتے تو خود سیدہ کیا کرتے اہناف کے پاس اس سیدے کے وجود کی کئی دلیلیں ہیں ایک تو یہی روایت جو ابھی مذکور ہوئی کہ حرم شریف میں حضور نے سورت کی تلاوت فرمائی اور خود بھی سیدہ کیا اور سامعین بھی سیدہ ریز ہو گئے اس کے علاوہ موتہ میں امام مالک نے حضرت عمر کا یہ فعل نکل کیا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز میں سورت نجم پڑی پھر سیدہ تلاوت کیا پھر اٹھے اور سورہ زلزال پڑی پھر رکوع کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین یہاں پر ستائیس میں پارے کا ساتھوں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ نجم مکمل ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں موسیقی